موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول العمین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ام آباد ناظرین آئی پلس دینی ہلپائن میں آپ کا استقبال ہے اس پروگرام میں ہم آپ کی طرف سے موصول ہونے والے سوالات کے جوابات دینے کی کوششی کرتے ہیں آج کا پروگرام شروع کرنے سے پہلے واضح کرتے ہیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات ہم تک بھینا چاہتے ہیں اور ان کے جوابات چاہتے ہیں تو اسکرین پر جو نمبر شہرہ اسے نوٹ فرما لیں اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں یاد رہے کہ آپ چاہیں تو ویڈیو میں اپنا سوال بھیجیں یا آوڈیو میں اپنا سوال بھیجیں لیکن جو سوالات ہم کو ویڈیو اور آوڈیو میں مصول ہوں گے ہم جواب کے لئے انہیں پہلے چنیں گے سوال پوچھتے ہوئے سوال پوچھنے کے جو بھی آداب حصول و ضعبط ہیں سب کا خیال لکھیں بالخصوص دھیان نہیں کہ آپ کا سوال بہت ہی مختصر ہو کم سے کم الفاظ میں ہو اسی طرح آپ کا سوال با مقصد ہو اس کا تعلق عمل سے ہو اسی طرح آپ سوال پوچھتے ہوئے اپنے نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں اگر آپ کے سوالات ہم تک پہنچیں گے تو ہماری پوچھ کوشش ہوگی کہ ان کے جو صحیح جوابات ہو سکتے ہیں کتاب و سنت کی روشنی میں وہ آپ تک پہنچائے تو ناظرین آئیے آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں آج ہمارے پاس سوالات کی جو لشٹ ہے اس میں سب سے پہلے ویڈیو میں ایک سوال ہے اس کو دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہ میں شمشات دلی سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی نوکری کرتا ہے اور وہاں پر ہمیں کام دینے کے لیے بلاتا ہے اور اس پر وہ کمیشن مانگتا ہے تو کیا یہ اس کا کمیشن بنتا ہے جبکہ وہ وہاں پر نوکری کر رہا ہے اور کیا یہ اس کے لیے رشوت ہوگا اور ہم رشوت دلی کے گناہ بار ہوں گے یہ ہمارے ایک بھائی صاحب ہیں شمساد صاحب دہلی سے سوال کر رہے ہیں ان کا پوچھنا ہے کہ اگر کوئی شخص کہیں پہ کام کر رہا ہے اور وہ دوسرے کو کام کے لیے بلا رہا ہے اور کمیشن مانگ رہا ہے تو یہ جائز ہے کی نہیں شاید یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ایک شخص کہیں پہ جاب پہ ہے کام کر رہا ہے اور وہ کسی اور کو بھی جاب دلا رہا ہے تو دیکھیں یہاں پہ دو شکل ہو سکتی ہے ایک تو یہ کہ ایک آدمی نے اس کے پیچھے محنت کی ہے آپ کی جاب کے لیے دور روٹ کیا ہے کچھ وقت لگایا ہے کچھ لوگوں سے بات کی ہے کچھ پیپر ورک کیا ہے پتہ نہیں کیا کیا اس نے محنت کی ہے اب اس کا عیوز اگر آپ سے مانگ رہا تو مانگ سکتا ہے دائیسی باتیں ایک آدمی نے محنت کیا ہے اور اس کی پیچھے وقت لگایا ہے تو اس کا جو وقت لگا ہے جو محنت لگی ہے جو سرویس اس نے دیا ہے تو اس کی حساب سے وہ مانگ سکتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن ایک دوسری شکل ہوتی ہے کہ ایسے ہی بیٹھے بٹھائے بغیر کسی محنت کے بغیر کسی عیوز کے ایسے ہی صرف جو ہے ریفر کر دیا ہے یعنی اس کے پاس یہ آپشن تھا اس کو بولا گیا تھا کہ کوئی آدمی بلاؤ ایسے ہی اس نے بلا دیا آپ کو بتا دیا اور اس پر اچھا خساب ایسا مانگ رہا ہے تو اس کے پیچھے اس کی کوئی محنت نہیں ہے اس لیے اسے بلا وجہ یہ نہیں لانا چاہیے یہ رشوت کے حکم میں آئے گا کہ ایک چیز جس کے پیچھے آپ کی کوئی محنت نہیں ہے آپ کا کوئی رول نہیں ہے اس میں بس آپ نے ایک اطلاع کسی کو دے دیا ہے اور اس کے عیوز میں آپ اتنا زیادہ پیسہ مانگ رہے ہیں رشوت مانگ رہے ہیں تو یہ مناسب نہیں ہے تو اگر آدمی نے اس کی پیچھے وقت لگایا ہے محنت کیا ہے دوڑ گھر کیا ہے کچھ ایسا ہے تو ٹھیک ہے اپنی محنت کا پیسہ لے لیکن کوئی محنت نہیں کیا ہے بس ایسے ہی اس کے علم میں ایک بات تھی اور اسے ذکر کر دیا کہ آپ یہاں پہ لگ سکتے ہو اور اس بنیاد پہ وہ کمیشن لے تو یہ مناسب نہیں ہے یہ بہتر نہیں ہے تو اس تفصیل کی بنیاد پر آپ اپنا معاملہ سمس سکتے ہیں امیدے کی بات آپ کے لئے واضح ہو گئے ہوگے آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ صاحب میرا سوال یہ ہے کہ کیا خدبہ نکاح لڑکہ لڑکی دونوں کے پاس فردن فردن پڑھا جائے گا یا صرف کسی ایک کے پاس اور کیا دونوں سے تین بار رضا مندی حاصل کرنا ہوگا یا ایک بار کافی ہیں قرآن و حدیث کے روشنی میں جواب ارشاد فرمائے یہ ہمارے ایک بھائی صاحب کا سوال ہے ان کا کہنا ہے کہ خدبہ نکاح کیا لڑکی کے سامنے پڑھا جائے گا کافی ہے یا لڑکی کے سامنے جا کے الگ پڑھا جائے گا تو ایک ہی جگہ پڑھنا کافی ہے یا دونوں جگہ جا کے پڑھنا پڑھے گا تو دیکھیں سلسل پہلے تو یہ ذہن میں رکھ لیں کہ خدبہ نکاح اگر کوئی کہیں پہ بھی نہیں پڑھتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اس کا نکاح نہیں ہوگا اس کی شادی نہیں ہوگی نہ لڑکے کے سامنے پڑھا نہ لڑکی کے سامنے پڑھا تو اب اس کی شادی ہو جائے گی خدبہ نکاح اصل شرط نہیں ہے اصل جو شروع تھے شادی میں اصل جو بنیادی چیزیں ہیں وہ دونوں کا ارازی ہونا ہے گواہوں کا ہونا ہے ولی کا ہونا ہے میاں بیوی کا ہونا ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں جو نکاح کی شادی کی شرطیں ہیں خدبہ نکاح نہیں ہے اگر ایجابو قبول ہو جاتا ہے ایک ہی مجلس میں سب تیار ہیں گواہ موجود ہیں ولی موجود ہیں تو شادی ہو جائے گی تو خدبہ نکاح کے بارے میں یہ سوال کھانا کی یہ دولہ کے سامنے پڑھا جائے بیوی کے سامنے بھی جاگہ پڑھا جائے تو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے ایک جگہ جہاں سب بیٹھے ہوئے ہیں یعنی جہاں ولی ہے گواہ ہیں سب موجود ہیں وہاں پہ خدبہ نکاح خدبہ حاجہ کسی نے پڑھ دیا تو کوئی مسئلہ نہیں پڑھنا چاہیے لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک جہاں گواہ موجود تھے ولی موجود سب موجود تھے وہاں پہ خدبہ نکاح پڑھ دیا پھر جا کے اس عورت کے پاس جو اس کی شادی ہو رہی وہاں بھی جا کے پڑھیں تو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے ایک ہی جگہ پڑھنا کافی ہے وہ بھی اگر کبھی کسی نے نہیں پڑھا تو آدمی نہیں کہ سب سے شادی نہیں ہوئی کہ شادی کی صحت کے لیے وہ ضروری ہے یہ پہلی بار دوسری بات جو آپ نے کہا کہ وہ شادی کے تعلق سے کتنی بار پوچھیں گے کہ لڑکا اس سے راضی ہے کی نہیں اور لڑکی راضی ہے کی نہیں تو دیکھیں اس میں اصل چیز ہے لڑکا اور لڑکی دونوں کی رضا مندی لڑکی کی رضا مندی کو اس کا ولی بتائے گا وہ اس کا ذمہ دار ہے تو دونوں کا راضی ہونا اس آدمی ولی کو بھی ملا لیں ولی بھی سامنے رہے گا ان سب کا آپس میں راضی ہونا یہ کافی ہے اب اس کو بتانے کے لیے پوچھنے کے لیے ایک بار بھی کافی ہے اگر ایک بار پوچھ لیا کسی نے کہ آپ کوئی رشتہ منظور ہے اس نے کہا کہ ہاں منظور ہے تو ایک بار ہی کافی ہے کیونکہ اصل ترازی شرط ہے کہ دونوں راضی ہوں کیونکہ یہ ایک عقد ہے ایک طرح کا کانٹیکٹ ہے یا شادی عقد ہے اور اس میں جو طرفین ہیں دونوں طرف کے جو لوگ ہیں ان کی رضا مندی آپسی رضا یہ ضروری ہے اور اسی کو کنفرم کرنے کے لیے یہ ایجاب اور قبول ہوتا ہے اسی کو کنفرم کرنے کے لیے کہ دونوں راضی ہی کنی تو ایک بار بھی پوچھ لیا تو کافی ہے اور لڑکی سے جا کے پوچھا اگر وہ کواری ہے اور وہ خاموش رہتی ہے تو بھی کافی ہے لیکن وہ اصل کام جو ہے ولی کا ہے ولی وہ پوچھ لے گا اس سے کنفرم کر لے گا اور آکے یہاں پر بتا دے گا یہ کافی ہے یعنی ولی جو ہے اس کی طرف سے بتاتا ہے کہ لڑکی راضی ہے اور لڑکی سے بھی پوچھ لیا گیا تو یہ کافی ہے اس میں جا کے تین چار مرتبہ پوچھنا ضروری نہیں ہے لیکن اگر کسی نے تاقید کے لیے اور ایسے ہی بات بہت ہی واضح ہو جائے کلیر ہو جائے کچھ لوگ سن لیں گواہل موجود ہیں وہ دیکھ لیں سن لیں تو تین بار پوچھتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں تین بار پوچھ سکتا ہے کوئی اس میں میری معلومات کی حد تک شریعت میں ایسی کوئی تعلیم میں یہ کہ تین بار آپ کو پوچھنا ہے یہ محض تاقید کے لیے تاکی بات واضح ہو جائے کلیر ہو جائے لوگ تین بار پوچھتے ہیں لیکن ایسا نہیں ایک کتاب و سنت میں میری معلومات کیتا ہے کہ تین بار پوچھنا لازم ہے ضروری ہے ایسا کچھ نہیں ہے تو خلاصہ یہ ہے کہ خدبے نکائے پڑھنا چاہیے خدبے حاجہ پڑھا جاتا ہے اسے موقع پر چاہے وہ نکائے کا مسئلہ ہو چاہے جمعہ کا خدبہ ہو وہی خدبہ ہے نکائے کے وقت بھی وہی پڑھا جاتا ہے اور جمعہ کے خدبے کے وقت بھی وہی پڑھا جاتا ہے تو وہ ایک جگہ جہاں سب لوگ بیٹھے نہیں پڑھ سکتے ہیں کافی ہے جاکہ بیوی کے پاس غالت سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ایجاب و قبول کا جہاں تک مسئلہ ہے تو وہ بھی ایک بار کافی ہے ایک بار پوچھ لیا اس نے کہا ہاں مجھے قبول ہے منظور ہے تو وہ کافی ہے لیکن مزید تاکیز کے لیے دو بار تین بار چار بار کوئی پوچھتا ہے تاکہ سب سننے واضح ہو جائے تو ابھی اس میں کوئی حرج کی بات نہیں امیدی کہ آپ کو جواب مل گیا ہو آگے بڑھتے ہیں اگلی سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میرے نام کوسر آزم ہے اور میں پرنیا بحار کا رہنے والا ہوں میرے سوال یہ ہے کہ بچے کی حقیقہ کرنا فرض ہے یا واجب یہ ایک بھائی صاحب ہے ان کا پوچھنا یہ ہے کہ بچے کا حقیقہ کرنا فرض ہے یا واجب ہے اس سے پہلے بھی یہ سوالات آ چکے ہیں اور اس میں دیکھئے علماء نے تین طریقی باتیں کہ یہ کچھ علماء نے واجب کہا ہے کچھ نے سنت موقعہ کہا ہے کچھ نے مصطحب کہا ہے الگ الگ علماء کے اقوال ہیں لیکن ایک حدیث اللہ کی نے فرماتا ہے کہ ہر بچہ گروی ہوتا ہے اپنے حقیقے سے مطلق گروی ہوتا ہے یعنی جب اس کا حقیقہ ہو جاتا ہے تو یہ چیز اس کی ختم ہوتی ہے تو اس سے پتا چلتا ہے کہ اس کی بہت زبردست تاقید ہے یعنی وجود کے قریب ہے اس لئے اگر اللہ نے حیثیت دی ہے پیسہ دیا ہے تو کرنا چاہیے یہ ایک شعار بھی ہے مسلمانوں کا اور اتنی بڑی بات جب بات کہے گی کہ بچہ گروی ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس میں بہت تو عالی درجی کی تاقید ہیں اس لئے واجب کہنا چاہیے واجب نہیں تو کم سے کم واجب کے قریب تو اس کو کہنا چاہیے اللہ نے اگر پیسہ دیا ہے دولت دیا ہے تو ہم کو یہ کام کرنا چاہیے ہمارے معاشرے میں دیکھیں لوگوں نے بہت سارے رسم و رواج اپنے اوپر لاد لیا ہے بہت سارے رسم و رواج جو اسلام نے نہیں بتائے ہیں واجب نہیں کیے ہیں اور یہ عقیقہ جو مشروع ہے جس کے طالب سے حدیث اللہ کی سنت ہے صحابہ اکرام کی سنت ہے وہ بہت بھاری پڑتا ہے اور لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ عقیقہ کرنا یہ ضروری ہے کی نہیں ہے یعنی آپ یہ کہہ دیں کہ ضروری نہیں ہے تو بندہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھ جائے گا کی نہیں یہ کوئی ضروری تھوڑی ہے تو میرے بھائیو اس کی تاقید ہے زبردست تاقید ہے اللہ کی سنت ہے اور ایک بچہ جب بڑا ہوگا تو آپ اس کی نفسیاتی قیفیت کے بارے میں بھی دیکھیں چار آدمی کے ساتھ میں اگر اس کو یہ فیل ہوگا کہ میرا حقیقہ نہیں ہوا ہے یا کوئی کچھ بولے گا تو یہ بھی ایک اچھی بات نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے شیخ علوانی رحمہ اللہ نے سیعہ میں نکل کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنائے گئے تو اس کے بعد اپنا حقیقہ خود سے کیا ہے اس سے فتح چلتا ہے کہ اس کی اہمیت کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی بننے کے بعد دوبارہ کرنا اس کی اہمیت کو بتاتا ہے شیخ علوانی رحمہ اللہ نے یہاں پہ کئی آثار نکل کیے ہیں کہ کچھ تعویین کے بھی آثار نکل کیے ہیں کہ ان کے اقوال موجود ہیں کہ اگر کسی کا حقیقہ نہیں ہوا تو وہ بات نہیں کر سکتا ہے تو یہ ساری چیزیں بتلاتی ہیں کہ اس کی بہت زبردست عقید ہے اس لئے اگر اللہ نے عصد دی ہے طاقت دی ہے تو ساتھوے دن اقیقہ کرنا چاہیے کسی کے پاس طاقت نہیں ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے لئے معاف ہے کوئی فقیر ہے گریب ہے اس کے پاس طاقت نہیں ہے ساتھوہ دن گزر گیا اس کے پاس استطاعت نہیں تھی تو ہم اس کے بارے میں کہیں گے کہ بھائی اس کے لئے اقیقہ ضروری نہیں ہے جو وقت تھا اس وقت وہ مستطی نہیں تھا تو اس نے نہیں کیا تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن جن کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے ان کو کرنا چاہیے بلکہ بروقت اگر ساتھوے دن کوئی آفت آگئی کوئی مسئلہ آگیا نہیں کر سکے تو آٹھوے نووے دس میں جب اللہ تعفیق دے کر لینا چاہیے امید دیکھیں آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں آگلا سوال دیکھتے ہیں اسلام علیہ وسلم سلام علیہ وسلم میرا سوال شکھ مہترین سے میرا نام دیروز اور میں لیکارہ راجستان سے میرا سوال یہ ہے مساند ایمینے شیخ آوال روائی جو مالی کردار باہی ہے خوصینے کے چالت سے کیا وہ روائی سہیر ہی اترائی ہے اس کے اندر کیا اسی کمی اندس کی بنیاد تر روائی تو اوزائی ہے اور کیا آمش کی ابو سالے سی روائی سہیر ہوتی یہ ہمارے ایک بھائی صاحب ہیں ایک روایت جو وسیلے سے متعلق ہے اس کے بارے میں سوال کر رہے ہیں اس روایت سے متعلق بہت ساری وحثیں موجود ہیں ہمارے رسالہ اہل السنہ میں بھی ایک مضمون کبھی چھپ چکا ہے اس کے بارے میں یہ روایت ضعیف ہے یہ تو کنفرم ہے پکا ہے لیکن کیوں ضعیف ہے اس کے بارے میں الگ الگ باحثین الگ الگ محققین کے الگ الگ تحقیقات ہیں الگ الگ رائے ہیں اس میں دو وجہ بہت ہی اہم ہے جو قوی لگتی ہے ایک تو یہ کہ اس میں ایک راوی ہے جس کی محتبر توسیق موجود نہیں ہے یہ ایک چیز ہے اور دوسرا انقطہ ہے انقطہ والی بہت باریک ہے میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیوں انقطہ ہے کیسے ہے لیکن وہ ایک وجہ ہے تو یہ دو وجہ بتائی جاتی ہے اس روایت کے ضعیف ہونے کی اس میں انقطہ والی بات تو بہت ہی مضبوط ہے باقی یہ جو آپ نے کہا ہے کہ امام آمش کی ابو سالے سے روایت قبول ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے تو دیکھئے عام ذابطہ تو یہ ہے کہ امام آمش اگر ابو سالے سے روایت کریں تو وہ روایت قبول ہوتی ہے لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ لیکل قائدت شواز ہر قائدے کے لیے ایک ایکسپشن ہوتا ہے اصول حدیث کا معاملہ اصول فقہ کا معاملہ کوئی بھی معاملہ کوئی بھی جو قائدہ ہوتا وہ کلیہ نہیں ہوتا ہے کہ اگر کسی نے ایک بات کہہ دیا کہ امام آمش کا آنانا مقبول ہوتا ہے ابو سالے سے تو آپ دوسری کسی جگہ پہ کسی نے کلام کیا ہے رد کیا ہے تو آپ کہنیں یہ اصول کے خلاف ہوگیا وہاں ہو سکتا ہے یعنی اصولی طور پر تو اتصال پہ معمول ہوتا ہے لیکن ہو سکتا ہے کسی روایت میں کہیں ایک مقام پر امام آمش نے ان سے وہ بات نہ سنی ہو اس لئے معادلہ سے نے رد کیا ہو یہ ہو سکتا ہے تو عام اصول کے خلاف بھی کوئی بات کوئی دلیل کہیں مل سکتی ہے تو ایکسپشن ہوتا ہے استثناء ہوتا ہے وہاں آدمی انکرطہ کا حکم لگاتا ہے تو عمومی طور پر عمومی طور پر ذابطہ تو یہ ہے کہ امام آمش رحم اللہ اگر ابو سالے سے روایت کریں گے تو ان کی روایت مقبول ہو عام ذابطہ یہ اللہ یہ کی کسی خاص روایت میں کوئی خصوصی ثبوت مل جاتا ہے کہ یہاں پہ انہوں نے ان سے نہیں سنا ہے یہ پکہ اپروف ہو جاتا ہے تو اس روایت کو اس اصول سے الگ کریں گے اور جس روایت میں امام آمش ابو سالے سے روایت کر رہے ہیں اور ہمیں کوئی قرینہ کوئی ثبوت کوئی شواہد ایسے نہیں ملنے ہیں کہ انہوں نے ان سے نہیں سنا ہے امام آمش کی روایت ہوگی امام ابو سالے سے تو عام حالات میں ہم یہی کہیں گے کہ یہ اتصال پر محمول ہے ہم اس پر کوئی جرے نہیں کریں گے انکتہ کا فیصلہ نہیں کریں گے کیونکہ محدث نے یہ سرات کی ہے کہ امام آمش جب اب سالے سے روایت کرتے ہیں تو وہ بات جو ہے سما پر محمول ہوتی ہے وہاں پہ وہ تعلیس وغیرہ نہیں کرتے ہیں تو عمومی قائدہ یہی ہے البتہ اس قائدے کے خلاف استثناء ہو سکتا ہے کہیں اگر ثبوت مل جائے تو وہ معاملہ الگ ہوگا ونہا عام حالات میں ایسے ہی مانا جائے گا کہ ان کی روایت امام ابو سالے سے اس امام پر محمول ہوگی اور اس کو قبول کیا جائے گا جیسے ایک سکہ راوی ہے قابل اعتماد جب محدثیں نے کہہ دیا کہ یہ سکہ ہے تو اس کی بات مانی جائے گی لیکن یہ بھی قادے کلیہ تھوڑی ہے کہ ایک سکہ جو جو روایت بیان کرے گا جب بیان کرے گا جیسے بھی بیان کرے مان لیا جائے بلکہ سکہ کتنا بڑا سکہ ہو لیکن ہے انسان تو بائی دا مشٹیک بشری تقاضے سے اس سے بھی غلطی ہو سکتی ہے تو اگر کہیں پہ محدثین نے گرفت کر لی اور انہیں ثبوت مل گیا کہ یہاں پہ سکہ سے غلطی ہوئی ہے تو وہاں اس کی روایت لی ہی لیں گے وہاں روایت کا وہ ٹکڑا ضعیف مانا جائے گا گرچہ وہ بیان کرنے والا سکا ہے کیونکہ وہاں ثبوت مل چکا ہے شواہد سے قرائن سے یا ترق سے کسی بھی طرح سے محدثین کے ہاتھ ثبوت لگ چکا ہے کہ یہاں پہ اس نے غلطی کی ہے تو وہاں پہ اس کی بات رد کی جائے گی لیکن اس کا مطلب نہیں کہ وہاں اس نے غلطی کر دیا اب اس کی ساری روایات جو ہے رد کر دی جائے ضعیف قرار دی جائے یہ ٹھیک نہیں ہے بلکہ عمومی طور پر اس کی روایت قبول کی جائے گی یہی ہر امام عامش کے انہنے کا ہے کہ وہ ابو صالح سے اگر روایت کریں گے تو عمومی طور پر ان کی روایت قبول کی جائیں گی اللہ یہ کہ کہیں پہ ان قطع کا ثبوت مل جائے یا ثبوت مل جائے کہ انہوں نے نہیں سنا ہے تو وہاں پہ محاملہ مستثنہ ہوگا اور نہ آم حالات میں ان کی روایت ابو صالح سے قبول مانے جائے گی بہرحال ابو صالح سے امام عامش کی روایت کے بارے میں آپ نے پوچھا تھا تو میں نے واضح کر دیا خلاصہ یہ ہے کہ یہ روایت جس کے بارے میں آپ نے سوال کیا ہے یہ ضعیف ہے ریجیکٹڈ ہے مردود ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں اس کے بارے میں تفصیل آپ اس آرٹیکل میں دیکھ سکتے ہیں جو ہمارے رسالہ آل سنہ میں اشائے ہو چکا ہے امیدی کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں میرا سوال یہی ہے کہ میرے کو میں جب کام پر جاتا ہوں ظہور اثر مغرب میرے کو خاضہ ہو جاتا ہے جب میں مغرب کی ٹائم پر گھر میں آتی ہوں نہ ہوں مغرب کا نامہ جب پڑھتا ہوں مغرب نامہ پڑھنے کے بعد میں پہلے اثر پڑھتا ہوں پھر ظہور پڑھتا ہوں اس کا مسئلہ کیا ہے صحیح کیا ہے میرے کو معلوم ہے اس لئے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں یہ ایک بھائی صاحب کا سوال ہے ان کا کہنا ہے کہ میں کام پر جاتا ہوں ظہر اثر مغرب نہیں پڑھ پاتا ہوں لیکن مغرب پر ٹائم پہنچ جاتا ہوں یعنی ان کے کہنے سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ مغرب کا جو اصل وقت ہے یعنی سورج گروہ ہونے کے بعد اس وقت ہی اپنے گھر پہنچ جاتے ہیں یعنی مغرب کو اس کی وقت کے مطابق کی عادہ کرنے پر قادر ہیں اور باقی جو نمازیں ہوتی ہیں ظہر اثر کی یہ ان سے چھوڑ جاتی ہے اب ان کو پوچھنا یہ ہے کہ کس طریقے پر ہم یہ چھوٹی ہوئی نماز پڑھیں گے ان کا کہنا ہے کہ میں پہلے ظہر اثر پڑھتا ہوں اس کے بعد مغرب پڑھتا ہوں تو دیکھیں یہاں پہ سب سے پہلے تو آپ کے سامنے یہ واضح کر دیا جائے کہ یہ جو آپ کی نماز چھوٹ رہی ہے ظہر اثر معلوم نہیں کس طریقے سے چھوٹ رہی ہے لیکن اگر مستقل ایسا ہو رہا ہے تو آپ کو غور کرنا چاہیے اگر کبھی کبھار ہو گیا تو ٹھیک ہے لیکن اگر آپ نے ہمیشہ کا یہ معمول بنا کر رکھا ہے کوئی ایسی جوب ایسی نوکری آپ کر رہے ہیں کہ جس میں ظہر اثر کسی صورت آپ نہیں پڑھ سکتے تو آپ کو اس نوکری پر نظر سانی کرنا چاہیے اور غور و فکر کرنا چاہیے کہ آپ ایسی جگہ رہائش اختیار کریں یا ایسی جگہ جو آپ کریں جہاں پہ آپ نمازوں کو ان کے اوقات کی مطابق پڑھ سکیں یہ پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ اگر کبھی ایسا آپ سے ہوتا ہے کہ ظہر اثر ایک ساتھ چھوڑ جاتی ہے اور مغرب پہ ٹائم آپ پہنچتے ہیں تو آپ مغرب کے ٹائم کیا کریں گے مغرب کی نماز پڑھیں گے یا پہلے جو دو نمازیں ظہر اثر کی چھوٹ گئی ہیں ان کو پڑھیں گے کیا کریں گے تو اس بارے میں علماء کی دو رائے ہیں ایک رائے وہی ہے جیسا آپ نے ذکر کیا ہے جیسا آپ کا عمل ہے کہ آپ شروع سے پہلے ظہر پڑھیں گے پھر اثر پڑھیں گے پھر مغرب پڑھیں گے بلکہ ان حضرات کیا بھی کہنا ہے کہ اگر کسی کی مغرب کی نماز چھوٹ گئی اور وہ عشاء کی نماز میں آتا ہے اور عشاء کی جماعت ہو رہی ہے اس میں شامل ہونا چاہتا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ وہ عشاء کی جماعت میں شامل ہو جائے گا لیکن مغرب کی نیت کرے گا اب عشاء کی نماز تو شارکت ہے اور مغرب تین نکت ہے تو یہ کیا کرے گا کہ جیسے تین نکت امام پڑھے گا یہ بیٹھ جائے گا چوتھی کیلئے نہیں کھڑا ہوگا پھر چوتھی پڑھ کے فارغوں کے نیچے دوبارہ امام بیٹھے گا تو یہ امام سے کنیکٹ ہو جائے گا اور امام کے ساتھ سلام پھیرے گا تو اسی تین نکت پڑھے گا چوتھی جب امام اور مقتدار پڑھیں گے تو یہ بیٹھا رہے گا یہ چوتھی نہیں پڑھے گا لیکن سلام ساتھ میں ہی پھیرے گا تو یہ علماء کے ایک کیروہ کی رائے ہیں عام طور سے جو حمل علماء ہیں ان کی یہ راہ ہے کہ ترتیب بہت ضروری ہے آپ ادھر ادھر نماز کی ترتیب نہیں کر سکتے لیکن دوسرے علماء کی راہ یہ بھی ہے بہت سارے اہل علم کا فتوہ یہ بھی ہے کہ آپ ضروری نہیں ہے کہ ایسی حالت میں ترتیب کا لحاظ کریں یعنی یہ معاملہ ایسا ہے کہ نماز قضا ہو چکی ہے اگر نماز کو آدھا کر کے پڑھا جائے تو وہاں پہ ترتیب ضروری ہے کیونکہ اللہ رب العالمین نے نماز کو جو ترتیب کے ساتھ فرض کیا ہے تو اس کے الگ الگ اوقات میں اس کو فرض کیا ہے بھئی فجر کا وقت الگ ہے زہر کا الگ ہے اثر کا الگ ہے مغرب کا الگ ہے تو ان نمازوں کو اگر ان کے اصلی وقت میں پڑھیں گے تب تو خود بخود ترتیب آ جائے گے لیکن اگر اس وقت آپ نہیں پڑھ رہے ہیں وقت سے آپ اس کو نکال رہے ہیں تو اب یہ صورتحال بدل گئی ہے تو اب ایسی صورت میں بھی یعنی نماز آدانی ہو رہی ہے قضا ہو رہی ہے آپ آدان نہیں پڑھ رہے ہیں قضان پڑھ رہے ہیں تو ایسی صورت میں بھی ترتیب کا خیال ضروری ہے کہ نہیں تو اگر آپ قضان پڑھ رہے ہیں تو اس کی بھی دو شکل ہو سکتی ہے ایک یہ کہ جیسا ہے مثال کے طور پر زہر کی نماز چھوڑ گی حسر چھوڑ گی مغرب چھوڑ گی تینوں نماز چھوڑ گی اب آپ پہنچے ہیں مسجد میں اب آپ کے پاس کسی خاص نماز کا وقت ابھی نہیں ہے یعنی اب اگر آپ چاہیں تو ایک ساتھ سب پڑھ سکتے ہیں یعنی زوہر اثر مغرب مغرب میں مغرب کی جماعت بھی جا چکی ہے جماعت مذہب میں ختم ہو چکی ہے اب آپ پہنچیں مغرب کا تھوڑا سوی باقی ہے اس وقت میں آپ زہر بھی پڑھ سکتے ہیں اثر بھی پڑھ سکتے ہیں مغرب بھی پڑھ سکتے ہیں تو ایسے وقت میں کیا ہے ظاہر ہے کہ ترتیب کے ساتھ پڑھیں گے کیونکہ قضاءن بھی ہم ایک کے بعد ایک کر کے پڑھ سکتے ہیں کیونکہ ساری نمازیں قضاء ہو چکی ہیں اور مالج مغرب کے نماز کا وقت ہے یا عشاء کی نماز کا یا کہہ لیجے کہ مغرب کی نماز بھی قضاء ہوگی عشاء کی ٹائم میں آپ آئے تو عشاء کی نماز کا وقت ہے ابھی تو باقی ہم نمازیں ایک ترتیب سے پڑھ سکتے ہیں تو ایک ترتیب سے پڑھیں گے لیکن ایک شکل یہ ہوتی ہے کہ ایک آدمی کی زہر اور اثر کی نماز چھوٹ گئی ہے وہ مسجد میں آیا اور مغرب کی جماعت کھڑی ہو چکی تو اب ایسے شخص کے بارے میں یہ جو دوسرے گروہ کے علماء ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ ابھی مغرب کی نیت سے مغرب کی نماز پڑھ لے گا اور باقی جو زہر اثر چھوٹی ہے اسے مغرب کے بعد پڑے گا یہاں پہ جو ترتیب الٹ رہی ہے اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ یہ قضاء کر رہا ہے ایسا نہیں کیا ادا کر رہا ہے یہ قضاء کر رہا ہے اور سامنے مغرب کا وقت ہے جماعت کھڑی ہے اور اس کے لئے یہ واجب ہے جماعت میں شریک ہونا تو اس واجب کو تو نہیں چھوڑ سکتا بھئی زہر اور اثر کی نماز پہلے سے چھوٹ چکی ہے اب اس کے لئے قضاء کا وقت ہے اس کے پاس ان نمازوں سے متعلق اس کے پاس عذر تھا وہ بات میں قضاء کر لے گا لیکن مغرب میں پہنچا ہے امام کھڑا ہے جماعت ہو رہی ہے اب اس کے پاس کون سا عذر ہے کہ مغرب کے وقت میں مغرب کی نماز جماعت کے ساتھ ہو نہیں پڑے گا کیا ہے اس کے پاس اگر وہ مغرب کے ٹائم پہ زہر پڑھنے بیٹھ گیا تو مغرب کا وقت پانے کے باوجود مغرب کی جماعت پانے کے باوجود جماعت چھوٹ رہا ہے ظاہر ہے کہ اسے مغرب بعد میں الگ سے پڑھنا پڑے گا لیکن کیوں جب مغرب کی نماز مغرب کے وقت با جماعت اس کو ملی مزد نے پہنچ گیا تو بلا وجہ کیوں مغرب کی نماز مؤخر کرے گا تو دوسرے گروہ کے علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر کئی نمازیں قضا ہو گئی ہیں تو اگر ایک ساتھ ایک ترتیب سے پڑھنا اس کے لئے ممکن ہے وقت ہے تو پڑھے کوئی مسئلہ نہیں ہے اللہ کے نبی اس وقت نے ایک مرتبہ سے پڑھا تھا لیکن اگر کسی شخص کے سامنے ایک نماز کا وقت آ گیا ہے جماعت کڑی ہو چکی یا مزد میں ہے تو اب وہ وہی نماز پڑھے گا جو سامنے ہے اور باقی جو نمازیں چھوٹ گئی ہیں ان کو بعد میں اس کے بعد وہ قضا کر لے گا لہی بات درست معلوم ہوتی ہے کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر آدمی پہ وقت کے ساتھ نماز فرض ہے اب مغرب کے وقت اگر کوئی پہنچ رہا ہے تو مغرب کی نماز اس پر فرض ہے اور جماعت ہو رہی تو جماعت اس پر فرض ہے اس فرض کو وہ چھوڑ نہیں سکتا اس وجہ سے کہ ابھی اس نے زور نہیں پڑا اثر نہیں پڑا بھئی زور اثر اس کی چھوٹ چکی اس کا وقت الگ تھا اس کو قضا کرے گا وہ اس کو وہ قضا کرے گا لیکن یہ نماز بھی تو اپنے وقت پر فرض ہوئی ہے اور اس کو موقع مل رہا ہے تو جب اس کو موقع ملنا ہے یہ نماز پر فرض ہو رہی ہے تو کس دلیل کی بنا پر اس کو وہ مؤخر کر دے گا اس لئے وہ اسے مؤخر نہیں کر سکتا اسے جب اس کے پاس کوئی عذر نہیں ہے تو اس کو اسی کے وقت پڑے گا زہر و اثر کے بارے میں معذور ہے معذور ہے تو اس کا مسئلہ لگے لیکن یہاں تو معذور نہیں ہے اس لئے جب یہاں معذور نہیں ہے تو یہاں جو اس کی اصلی حالت ہے اصلی وقت ہے اصلی طریقہ ہے ویسے ہی وہ پڑے گا ہماری نظر میں یہی بات درست معلوم ہوتی ہے کہ اگر کسی آدمی کے کئی نمازیں چھوٹ گئی ہیں اور ایک نماز کا وقت آ چکا جماعت کھڑی ہو چکی مسجد میں ہے تو اسی نماز کو پڑے گا اور اس کے بعد جتنی نمازیں چھوٹی ہیں ایک اردکہ پڑے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے امیدی کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا ناظرین یہ کچھ سوالات تھے آوڈیو کی شکل میں اب ہم آگے بڑھیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کے سامنے پھر واضح کر دیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات ہم تک بھیلنا چاہتے ہیں تو اسکرین پر جو نمبر شوہ رہا اسے نوٹ فرما لیں اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھیل سکتے ہیں ویڈیو میں آوڈیو میں یا تحریری شکل میں لکھ کر لیکن یاد رہے کہ جو سوالات ویڈیو اور آوڈیو میں محصول ہوں گے ہم انہیں جواب کے لئے پہلے چنیں گے سوال پوچھتے ہوئے سوال کے جو بھی اصول و ضعبط ہیں سب کا پاس و خیال لکھیں بالخصوص دھیان رہے کہ آپ کا سوال مختصر ہو کم سے کم الفاظ پر مشتمل ہو اسی طرح آپ کا سوال بامقصد ہو اس کے جواب کی آپ کو ضرورت ہو اسی طرح سوال پوچھتے ہوئے اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں اگر آپ کے سوالات ہم تک پہنچتے ہیں تو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ان کے جو صحیح جوابات ہو سکتے ہیں وہ آپ تک پہنچائیں تو ناظرین آئیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں ہمارے پاس کچھ تحریری سوالات ہیں وہ دیکھتے ہیں ایک سوال ہے کہ شوال کے چھے روزے دوہرے سواب کی نیت سے جمعرات اور پیر نیز آئیام بیز میں رکھیں تو کیا جائز ہے تو دیکھیں شوال کے چھے روزے آپ کبھی بھی رہ سکتے ہیں پیر جمعرات آئیام بیز میں بھی رہ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں لیکن ایک روزے سے دو سواب حاصل نہیں ہو سکتا دو روزے کا سواب حاصل نہیں ہو سکتا ایک ہی روزے میں دو روزے کی نیت آپ نہیں کر سکتے جیسے زہر کی نماز ہے اگر کل آپ کی زہر کی نماز چھوٹ گئی تھی اور آج آپ زہر کی نماز میں پہنچے ہیں تو آپ یہ سوچیں کہ زہر کی نماز کل والی بھی اور آج والی دونوں ہو جائے تو یہ ممکن نہیں ہے تو ایک ساتھ دو نہیں ہو سکتے یہ رمضان کا مہینہ آگیا پہلے سے کچھ رمضان کے روزے چھوٹے بھی تھے کسی کے تو یہ سوچیں کہ وہ بھی ہو جائیں اور یہ بھی ہو جائے تو ایسا نہیں ہے تو دو الگ الگ عبادت ہے تو دونوں کے لیے الہدہ الگ الگ نیت ضروری ہے دو الگ الگ عبادت ہے تو اس کے لیے آپ کو الگ الگ نیت کرنی پڑی گی تو دو روزے ہیں دو الگ الگ ترے کی روزے ہیں شہوال کے روزے ہیں تو اس کے لیے شہوال کی نیت ہوگی اب وہ نیت ہی نہیں ہوگی تو کیسے آپ اس کا روزہ رکھیں گے اس کے نیت کے لیے الگ سے روزہ رکھنا پڑے گا آپ کو تو اگر اس کی نیت کریں گے تو وہ اس کے لیے روزہ ہو جائے گا پھر شہوال کا روزہ کہاں ہوا کے جو روزے ہیں جو ایک الگ سنت ہے اس کا شووال سے کوئی تعلق نہیں ہے ایک الگ اللہ ایک نظرین کی حدیث ہے تو اس نیت سے وہ روزے رکھ جاتے ہیں پیل جمعرات اور ایام بیس کے اور شووال کے روزے الگ نیت سے رکھ جاتے ہیں تو دونوں کو الگ الگ نیت ہی سے رکھیں گے ایک ساتھ آپ سوچیں کی یہ سارے ہو جائیں ایام بیس کے پیر کے بھی ہو جائیں اور شوال کے ہو جائیں یعنی ایک ساتھ تین طرح کا روزہ ہو جائے یعنی اتفاق ایسا پڑ جائے کہ ایامِ بیز میں پیر کا بھی دن ہے اب آپ سوچیں کہ یہ شوال کا بھی روزہ پیر کا بھی روزہ ایامِ بیز کا روزہ تو ایسا نہیں ہے بلکہ ایک وقت میں ایک عبادت آپ ایک ہی نیت سے انجام دے سکتے ایک ساتھ دو عبادت آپ نہیں کر سکتے ہیں امیدی کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال ہے کہ سلام کے جواب میں وَمَغْفِرَتُهُ کا اضافہ کر سکتے ہیں شیخ علبانی رحمہ اللہ نے اصحیحہ میں اے جگہ اس پر روایت بھی درج کی ہے صحیح کا ہے بعد میں کچھ اعتراض ہوا تھا ان پر تو دوبارہ جب اصحیحہ کے اگلے ایڈیشن آئے تو شیخ علبانی رحمہ اللہ نے بہت ہی تفصیل کے ساتھ اس کا جواب بھی دیا ہے رد کیا ہے اور کہا کہ روایت ثابت ہے لیکن پھر بھی محققین نے بعد میں پھر اعتراض کیا ہے اور شیخ علبانی رحمہ اللہ کی بحث کو ان کے دلائل کو قابل اتنا نہیں مانا ہے اور یہی کہا ہے کہ نہیں مغفرتو علی جو روایت ہے وہ ضعیف ہے ہماری نظر میں بھی یہی بات ٹھیک لگتی ہے درست معلوم ہوتی ہے کہ سلام کے جواب میں وَمَغْفِرَتُهُ کا اضافہ کرنا یہ روایت سے صحیح سنن سے ثابت نہیں ہے جس روایت میں یہ بات آتی ہے وہ روایت ضعیف ہے اس لئے صحیح بات یہ ہے یہ روایت ضعیف ہے اور یہ ثابت نہیں ہے شیخ علبانی رحمہ اللہ نے اس کو جو صحیح ہمیں نکل کیا اس کی بے مہنے وضاعت کر دی تو خلاص ہے یہ کہ ہماری نظر میں یہ روایت ثابت نہیں ہے اس لئے اس کا اضافہ نہیں کرنا چاہیے آگے بڑھتے ہیں آگلا سوال دیکھتے ہیں ایک بھائی لکھتے ہیں کہ الیکٹرک ریکٹ سے مچھر مارنا جائز ہے کی نہیں الیکٹرک ریکٹ ایک آلہ ہوتا ہے جس پہ کرنٹ ہوتا ہے اور اس سے مچھر مرتے ہیں یعنی اس کو چارج کیا آتا ہے چارج کرنے کے بعد بٹن دباتے ہیں مچھر اس کو گھماتے ہیں اگر مچھر اس کے ٹچ میں آتا ہے تو وہ مر جاتا ہے تو بھائی صاحب کا کہنا ہے کہ مچھر ماننا اس سے جائز ہے کی نہیں تو دیکھئے کچھ لوگوں نے کچھ علماء نے اس کو جائز کرا دیا ہے مثلا شیخ ابن سمین رحمہ اللہ نے اور انہوں نے اس کے جواز میں دو باتیں کہیں ہیں تو یہی بات درست لگتی ہے کہ یہ چیز جائز ہے شیخ ابن سمین رحمہ اللہ نے دو بات کی ہے ایک تو یہ کہ یہ استراری صورت ہے یعنی ایسے حشرات اور ایسے کیڑوں سے نجات پانے کے لئے اس سے بہتر کوئی اور راستہ نہیں ہے یعنی کچھ لوگ جو ہے وہ موٹین وغیرہ کچھ جلا کے بھی مچھروں سے نجات حاصل کرتے ہیں لیکن وہ صحت کے لئے نقصان دیں لیکن یہ ایک بہترین آلہ ہے اور اس سے آدمی کی اپنے صحت پر بہت زیادہ نقصان نہیں ہوتا ہے اس کا اپنا بہت خسارہ اس میں نہیں ہے یہ سب سے سیو راستہ ہے انسان کے لئے ان مچھروں سے اور ان کیونوں سے بچانے کے لئے یہ محفوظ راستہ ہے بہتر راستہ ہے تو شیخ ابن سمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس کی گنجائش ہے یعنی استثناء والی بات ایکسپشن والی بات یعنی بات اپنے جگہ پر صحیح ہے کہ آگ وغیرہ سے نہیں جلانا چاہے لیکن اس کے بغیر چارہ نہیں ہے آدمی بہت مجبوری میں آ گیا ہے اور کوئی دوسرا متبادل نہیں ہے اس لئے اس کا استعمال کر سکتا ہے یہ ایک وجہ ہے دوسری وجہ شیخ ابن سمین رحمہ اللہ نے یہ ذکر کیے کہ اصل میں یہ آگ سے مارنا نہیں ہے جو علماء اس سے منع کرتے ہیں ان کی دلیل کیا ہے کہ اللہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ یعذب بن ناری اللہ رب بن نار کہ آگ سے وہی عذاب دے سکتا ہے تکلیف دے سکتا ہے مار سکتا ہے جو آگ کا رب ہوئی یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے لئے جائز نہیں ہے کہ کسی کو آگ سے سزا دے تو شیخ ابن سمین رحمہ اللہ حرماتے ہیں کہ آگ سے سزا دے نہ ہی نہیں کیونکہ وہ جو مچھر مرتا ہے وہ جھٹکے سے مرتا ہے وہ جل کے نہیں مرتا ہے بعد میں گرچے دھوان وہ نکلتا ہے لیکن وہ جھٹکے سے مر جاتا ہے تو یہ بھی دوسری بات کہی ہے تو پہلی بات جو انہوں نے استثناء کی کہی ہے اور دوسری بات کہی ہے کہ نہیں وہ آگ سے نہیں جلتا اب اس میں کچھ لوگوں کو اختلاف ہو سکتا ہے کہ بھئی تو جلتا ہوا دیکھتا ہے پتہ نہیں پہلے مرا جلنے کے بعد مرا لیکن پہلی بات جو شیخ ابن سمین رحمہ اللہ نے کہی ہے وہ بہت معقول ہے کہ اس میں استثناء کی بات کی ہے گرچہ عمومی طور پر یہی کہا جائے کہ آگ سے کسی مخلوق کو کسی جاندار کو نہیں جلانا چاہیے نہیں مارنا چاہیے لیکن اگر کوئی مجبوری آگی اور اس کے لئے وقت کوئی دوسرا طریقے کار نہیں ہے تو اس مجبوری میں آگ سے ایسے کیڑوں کو مارا جا سکتا ہے جیسے صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ پرانے انبیاء میں سے کسی نبی نے ایک جھاڑ کے پاس یا کہیں پہ چونٹیوں کا ایک گھر تھا ان چونٹیوں میں کسی نے ان کو کٹ لیا تو انہوں نے پورا ان کا گھر جلا دیا تو اللہ رب العالمین نے وحک کیا کہ صرف ایک چونٹی نے تم کو کٹا تھا یہ پورا گھر کیوں جلا دیا اور چونٹیوں نے تمہارا کیا بھی گاڑا تھا تو اس روایت میں آپ غور کریں صحیح بخاری کے روایتے اس روایت میں غور کریں اللہ تعالی نے یہ نہیں کہا کہ آگ سے جلانا تو میرا کام ہے تم نے کیوں جلا دیا بلکہ ایک جس نے کاٹا تھا اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا اس کو تم نے کیوں جلایا کہ ایک نے کاٹا تھا کہ سب کو کیوں جلا دیا مطلب یہ کہ ایک جس نے کاٹا تھا جس سے تکلی پہنچی تھی اس کو جلانا اس پر اللہ تعالیٰ نے گرف نہیں کیا تو اس سے ایک اشارہ ملتا ہے کہ ایسی کوئی آفت آ جائے ایسی کوئی بات آ جائے کہ وہ ہمارے لئے نقصان دے ہو جائیں اور کوئی راستہ نہ ہو تو ہم جو ہے استعمال کر سکتے ایک اور روایت ہے غالب نبودعود وغیرہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صاحبے کرام کے ساتھ جا رہے تھے اور وہاں پہ چیونٹیوں کے جھنڈ یا ان کے گھر کو کسی نے جلا دیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کیوں جلا رہے ہیں تو دیکھیں وہاں پہ کوئی تکلیف آلی بات نہیں تھی کسی کو کسی سے تکلیف نہیں پہنچی تھی تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہاں اس کی ضرورت نہیں تھی اس لئے جو عام اصول ہے کہ آگ سے نہیں مارنا چاہیے اس اصول کا پاس لحاظ ہونا چاہیے تمام لیکن گھر میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے گھر میں گس کے آگیا مچھا اور ہم پریشان ہے ہماری نید حرام ہے نید نہیں آ رہی ہے اب وہ کاٹ رہا ہے بیماری فیلہ رہا ہے تو اس کے لئے ایکسپشن ہونا چاہیے تو جو صحیح بخاری کے حدیث ہے کہ ایک چونٹی کو مار دیا آگ سے ہے اللہ کے کسی نبی نے تو اللہ تعالیٰ نے اس پہ گرفت نہیں کیا حالانکہ آگ سے مارنا قابل ایک رتبات ہے تو اس سے ایک اشارہ ملتا ہے کہ اگر آدمی کہیں پہ مجبور ہو جائے تو اس کے لئے گنجائش ہے لیکن صرف اس کے لئے گنجائش ہے اور وہاں پہ گھر میں جہاں مچھر گھوسائیں وہاں گنجائش ہے لیکن عام آلات میں جاؤں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کیڑے ہوں حشرات الارض ہوں کیسے بھی جانور ہوں ایک آدمی کا ان سے کوئی واسطہ نہیں ہے وہ اس کو تقلیم نہیں پہنچاتے آلہ کہا تو وہاں نہیں جلائے گا وہ لیکن اس کے گھر میں اگر بھوسکے آجاتے ہیں کیلئے پریشان کرتے ہیں تو وہ اس کا جس کا آپ نے ذکر کیا اس آلے کا وہ استعمال کر سکتا ہے اس کی دلیل کیا ہے دلیل یہ ہے کہ یہ مجبوری کی بات ہے ایک تو یہ جو شیخ عبن سمین نے کہا مجبوری کی بات ہے اور دوسرا وہ جو صحیح بخاری سے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ ایک نبی نے ایک چھوٹی کو جلا دیا تھا تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے گرف نہیں کیا صرف یہ کہا کہ سب کو کیوں جلا دیا لیکن اس پہ کوئی گرف نہیں کیا یہاں پہ ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ یہ پرانی شریعت کا معاملہ ہے تو دیکھیں پرانی شریعت کا معاملہ حکامات میں اگر ہوگا تو منسوخ ہونے کی بات آئے گی یہ حکام نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی کسی کو آگ سے نہیں جلا سکتا یہ اللہ کا کام ہے تو یہ ایسے چیز نہیں منسوخ ہونے والی چیز ایسا نہیں کہ بعد میں کچھ اور ہو جائے یا پہلے ایسا نہیں تھا یہ ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ کا یہ ذابطہ ہے اور ہمیشہ یہ رہے گا اس لئے وہ منسوخ نہیں یہ کوئی ہے کہ پرانی شریعت کا مسئلہ ہی وہ منسوخ ہے بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ نے اس کو بیان کیا ہے اور اس میں اگر ایسی کوئی بات ہوتی کہ یہ نہیں یعنی ہماری شریعت کے خلاف کوئی بات ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ وضاحت کرتے کیونکہ تاخیر البیان ان وقت الحاضر لا یجز یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت نبی کوئی بات بیان کریں کسی پرانی شریعت کی اور وہ شریعت محمدیہ کے خلاف ہو تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بیان کرنے کے بعد اس پہ تعلیق نہ لگائیں وہاں ٹوکے نہ بولے نہ وضاحت نہ کریں بغیر وضاحت کے اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پرانی شریعت کا کوئی ذابطہ کوئی حکم بیان کر رہے ہیں تو سمجھی کہ اس کو ایک طرح سے تائید حاصل ہے تو خلاصہ یہ ہے کہ آپ نے جو سوال کیا ہے کہ الیکٹرک آلے سے مچھروں کو مار سکتے کی نہیں تو ہماری نظر میں مار سکتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے اور اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھی جا چکی ہیں امید ہے کہ یہ بات آپ کے لئے واضح ہو گئی آگے بڑھتے ہیں آگلا سوال لکھتے ہیں ایک بھائی لکھتے ہیں کہ میرے دادا کا انتقال ہو گیا وہ صرف تعویز کا کام کرتے تھے کیا ان کی مغفرت کی دعا کیا سکتی ہے یہ زفر بیگ ہیں کرناٹک سے بھائی صاحب نے جو لکھا ہے کہ ان کے دادا تعویز کا کام کرتے تھے مغفرت کی دعا کر سکتے تھے بلکل آپ کر سکتے ہیں ظاہر ہے کہ آپ کے دادا کی کسی نے تکفیر نہیں کیے کسی نے ان کو کافر نہیں کہا ہے اور تعویز کا معاملہ بھی دو طرح سے ہو سکتا ہے شرکیاں بھی ہو سکتا ہے گرش حرام تو ہے یہ تعویز یعنی تعویز کی کوئی بھی قسم ہوگی وہ حرام ہوگی لیکن تعویز دو طرح کی ہو سکتی ہے کفریہ شرکیا شرک ہے بیدت ہے کفر ہے اب یہاں پہ کوئی تفصیل نہیں ہے کہ آپ کے دادا کسرے کی تعویز کا کام کرتے تھے اور یہ بھی کچھ معلوم نہیں ہے کہ ان کو کسی نے سمجھایا بتایا تو چونکہ ان حالات میں آپ کے دادا کی تکفیر نہیں ہو سکتی یعنی کافر نہیں کہہ سکتے صرف اتنی سی معلومات پر اور جب کافر نہیں کہہ سکتے تو چونکہ وہ آپ کے دادا ہیں کلمہ گو ان کو مسلمان ماننا پڑے گا اور جب مسلمان ماننا ہے تو ان کے لئے مغفرت کی دعا بھی ہے تو جو شخص بھی مسلمان ہے اسلام کے دارے میں اس کے لئے مغفرت کی دعا کی جا سکتی اس میں کوئی حرج کی بات نہیں آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال ہے دعا کی ابتداء میں یا دعا کے دوران دونوں ہاتھوں کو دور رکھ کر دعا کر سکتے ہیں سوال یہ ہے کہ دعا کی ابتداء میں یا دعا کے دوران دونوں ہاتھوں کو دور رکھ کر دعا کرنا دور رکھنے سے شاید ان کی مراد یہ ہے کہ ایسا کر کے دعا کر سکتے کی نہیں ایسا یہ قریب ہے اور دور رکھنا ایسا ایسا کر سکتے کی نہیں شاید یہ مراد ہے یہ پوچھ رہے ہیں کہ دونوں ہاتھوں کو دور رکھ کے دعا کر سکتے کی نہیں تو دیکھئے اگر کوئی ایسا کر رہا ہے تو ہم تو یہ نہیں کہیں گے اس کی دعا قبول نہیں ہوگی وہ بہت غلط کر دیا لیکن اصل جو قیفیت ہوتی ہے مانگنے کی وہ یہ ہوتی ہے کہ ہاتھ ملا کے مانگا جائے یعنی کوئی بھی چیز آدمی آپ کو پکڑائے گا تو آپ دونوں ہاتھ ملا کے ہی اس سے طلب کریں گے تو اصل جو قیفیت ہوتی ہے دو ہاتھ سے مانگنے کی وہ دونوں کو ملا کے ہی قیفیت ہوتی ہے اس لئے یہ ہی اصلی قیفیت ہے ہاتھ اٹھا کے اس لئے دونوں ہاتھوں کو ملا کر ہی دعا کرنا چاہئے اسے الگ الگ کر کے اس طرح سے کوئی نہیں مانگتا ہے مانگنے کی جو قیفیت پیدا ہوتی ہے جو آزہ سے جو قیفیت پیدا ہوتی مانگنے کی کہ اگر آدمی کچھ مانگ رہا ہو تب ہی ہوگا جب ایسے آدمی ہاتھ دونوں ہاتھ ملا کے آج ہے اس سے کوئی دونوں ہاتھ پھیلا کے کسی سے کچھ مانگیں گا اس کو مانگنا نہیں کہتے ہیں اور اس میں مانگنے والی قیفیت نہیں آتی اس لئے دونوں ہاتھوں کو دور رکھنا یہ بہتر نہیں ہے ایسا نہیں کر رہا کوئی کر رہا ہے تو ہم یہ نہیں کہتے کہ اس کی دعا رد ہو گئی لیکن بہرحال اصل جو حالت ہے وہ یہی کی ہاتھ ملا کے دعا کرنا چاہیے امیدے کی بات آپ کے لئے واضح ہوگی آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں ایک بھائی لیکھتے ہیں کیا تسبیح کے لئے تسبیح کا آلہ استعمال کرنا درست ہے تسبیح کے لئے تسبیح کا آلہ آلہ یعنی دانہ وغیرہ یا کچھ ہوتا ہوگا آج کل تو گھل ٹائپ کی ایسی کچھ چیز ہوتی ہے اس سے بھی تسبیح گنتے ہیں تو کر سکتے ہیں کی نہیں کر سکتے تو دیکھیں بہتر تو یہ ہے کہ ہاتھوں پر تسبیح گننا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہی چیز آرائز تھی ہاتھوں پر تسبیح گنتے تھے صحابے گرام گنتے تھے اور اس دور میں یہ ممکن تھا یعنی دانوں کی تسبیح بنانا یہ ممکن تھا اس کے باوجود بھی دانوں کی جو تسبیح ہے جو مالہ ہے اس کا استعمال اس دور میں نہیں ہوا اس لئے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام یہ چیز استعمال کر سکتے استعمال نہیں کیا اس کا مطلب ہے وہ چیز بہتر نہیں ہمیں وہ استعمال نہیں کرنا چاہیے تو سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آدمی اپنے اپنی اوگلیوں کے پور پے گنے یہ سب سے بہترین آزتہ ہے اس کی اوگلیاں ہمیشہ اس کے ساتھ رہیں گی اس کو کوئی کنفیوزن نہیں ہوگا کوئی مسئلہ نہیں لیکن یہ جو آلہ وغیرہ استعمال کر سکتے ہیں اس کے ساتھ مصیبتی ہوتی ہے کہ آدمی جب اس کا عادی ہو جاتا ہے تو کبھی اس سے گائب ہو گیا نہیں رہا تو اس کی تصویح وغیرہ بھی رک جاتی ہے اور سارا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے اس لئے اس چیز کے عادی نہیں ہونا چاہیے جو نیچرل اور فتی طریقہ ہے جو نبی سے ثابت ہے اسی کے مطابق تصویح پڑھنا چاہیے امیدی کہ آپ کو جواں مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال دیکھتے ہیں پچھلے سال لوگ ڈاؤن میں حمل میں پریشانی ہونے اور بروقت ڈاکٹر نہ ملنے کے وجہ سے ابوشن کرانا پڑا تھا اس سال بھی کچھ ایسی ہی عالت ہے تو کیا ابوشن کرا سکتی ہوں میرے دو بچے ہیں یہ کسی خاتون کا سوال ہے تو دیکھیں یہ چیز میں تو نہیں بتا سکتا ہے یہ تو کوئی ڈاکٹر ہی بتائے گا آپ کی کیا کنڈیشن ہے کیا خطرہ ہے یہ تو پوری طرح سے کوئی ڈاکٹر دیکھ کے ہی بتا سکتا ہے آپ کے دو بچے ہیں آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں کہ آپ کو جان کو کوئی خطرہ تھا کوئی مسئلہ تھا تو اگر ایسی کوئی بات ہے کہ ایک عورت کو جو طبی سہولت نہیں ملے گی تو اس کے جان کے لئے خطرہ ہے ڈاکٹر کے ایسی کوئی ریپورٹ ہے ایسا کوئی مسئلہ ہے کہ اس کی جان خطر میں پڑ جائے گی تو ٹھیک ہے وہ جو وہاں کے جو علماء ہیں ان سے رابطہ کر کے یہ سب مسئلے کوئی چھوٹے مٹے مسئلے تو ہوتے نہیں کہ آن لائن ایسے پوچھ لیا جائے لوکل علماء جن سے آدمی مل سکتا ہے بات کر سکتا ہے باقادہ اتمنان حاصل کر کے تاکہ وہ پوری طرح سے تسلی کر لے اس میں کیا فیصلہ لیا جائے تو میرا مشورہ یہ ہے کہ جو لوکل علم ہیں ان سے آپ رابطہ کریں کانٹرٹ کریں اور پوری تفصیل آپ ان کو بتائیں اور اس کے مطابق آپ فیصلہ لیں تو یہاں سے ہم کچھ نہیں آپ کو جواب دے سکتے کہ آپ ایسا کر سکتے کہ نہیں یہ ڈاکٹر کی صلاح پہ منحصی رہے کہ ڈاکٹر کیا کہتا ہے کس درجے کی پریشانی آپ کو ہے کیا قیفیت ہے تو صرف اتنا کہہ سکتے ہیں کہ اگر جان کا خطرہ ہے اور ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ کو اتنے ساری تبدیس حولیات درکار ہیں اگر یہ درکار نہیں ہے تو پھر خطرہ ہے تو وہاں پہ گنجائش نکل سکتی ہے لیکن اگر کوئی خطرہ نہیں ہے تو کیسے کوئی کہہ سکتا ہے کہ آپ ایسا کریں یعنی اگر ڈاکٹر لوگ یہ کہتے ہیں کہ معمولی طبی سہولت سے بھی یہ ہو سکتے ہیں بچے کی پیدائش ہو سکتی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے ایسا ڈاکٹر بولتا ہے تو اس کی اجازت تو نہیں دی جا سکتی جس کا تذکرہ آپ نے کیا ہے خلاصہ یہ کہ آپ ڈاکٹروں سے ملیا اور لوکل علماء سے ملی وہاں سے آپ مسئلہ حل کیجئے کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے آگے بڑھتے ہیں اگلہ سوال دیکھتے ہیں ایک بھائی کا کہنا ہے کہ تراوی کا پیسہ لینا دینا بھی ناجائز ہے لوگوں نے اسے تجارت بنا لیا ہے تو اس میں کوئی سوال نہیں ہے بلکہ باقعدہ ایک فیصلہ ہے خود یہ کیلیجے کی ایک طرح کا فتوہ ہے جو یہاں پہ میرے پاس لائے گیا ہے تاکہ اس پہ میں کوئی تفسرہ کروں تو دیکھیں تراوی کا پیسہ لینا دینا ناجائز ہے یہ کہنا تو بالکل غلط ہے کوئی بھی آدمی دیکھی عبادت کا پیسہ نہیں لیتا ہے نماز کا پیسہ نہیں لیتا ہے ایک آدمی کو آپ ہائر کر رہے ہیں اسے اس کے گھر بار سے الگ کر کے اپنے یہاں رکھ رہے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ تو فری میں پڑھا پیسہ نہیں دیں گے تو میں نہیں سمجھتا ہے کہ اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا دین کے نام پہ اگر آپ کی مسجد کے علاقے میں یا ٹرشٹیان کی گھروں میں کوئی حافظ ہے مسجد کے ٹرشٹی ہیں ان کا بیٹا حافظ ہے گھر کا کوئی حافظ ہے ان کا گھر ٹھیک ٹھاک چلا ہے اور وہ کوئی پیشہ ور امام نہیں ہے بسا اسی نماز پڑھانے آئے اب ان کو شوق لگا کہ ہم ترابی پڑھاتے ہیں اور اللہ ان کو سب کچھ نمازہ ہے اب ان کے بارے میں ایک خواہ سکتا ہے کہ ان کو پیسہ لینا مناسب نہیں اللہ نے بہت دیا ہے اور چھٹی میں کوئی کام نہیں ہے پڑھا دیں کیا ہو جائے گا یا اگر جہاں پہ دسیوں لوگ دسیوں حفاظ کھڑے ہوں کہ ہم فری میں ترابی پڑھائیں گے تو ایسے ماحول میں یہ بات کہیں جا سکتی ہے کہ جو آدمی پیسہ لے رہا ہے وہ غلط ہے جب فری میں آویلیبل ہیں لوگ پڑھانے کے لیے تو پیسہ کوئی کیوں نہیں رہا ہے لیکن آج جو صورتحال ہے ہر شہر میں کون آئے گا فری میں آپ کو ترابی پڑھائیں گے اللہ ایک ہی کسی علاقے میں کوئی نیک بزرگ کو پڑھا دے اس کا انکار بھی نہیں کیا سکتا ہے لیکن عام طور سے کوئی بھی ایک مہینہ آپ کی مسجد میں بند کے کیوں ترابی پڑھائے گا اور خاص ہو سے اگر کوئی گھر کا ذمہ دار شخص ہے حافظ ہے بڑا ہے وہ ایک مہینہ آپ کے مسجد میں رہے گا تو اس کے بال بچے کہ کون سکھائیں گے کیسے اس کا گھر چلے گا تو یہ بات یہ فرق ذہن میں رکھیں کہ آج کل جو حفاظ ہماری مسجد میں آتے ہیں ترابی پڑھانے کے لیے وہ اصل میں وقت دے رہے ہوتے ہیں آپ کو پورے ایک ماہ کا وقت دے رہتے ہیں اسی وقت کا وہ معاوضہ طلب کرتے ہیں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں کسی بھی طرح کا فتوہ منتبی کرنے سے پہلے دیکھنا چاہیے کہ آج کل جہاں ہم فتوہ لگا رہے ہیں اس کی حیثیت کیا ہے اس کی قیفیت کیا ہے اس کی صحیح صورتحال کیا ہے تو مسجد کی انتظامیں ایک حافظ کو جب اپنے مسجد میں رکھتی ہے تو وہ جو رکھنے کا پروسیزر ہوتا ہے جو طریقہ ہوتا ہے وہ عجرت والا ہوتا ہے یعنی باقعدہ عجرت پر اس کو رکھ رہے ہیں کیونکہ کوئی نہیں ملنا کوئی نہیں ملنا تو اس کے لئے کوئی افشن ہی نہیں ہے تو بحیثتیں عجیر رکھ رہے ہیں جب بحیثتیں عجیر آپ نے رکھ لیا تو اب اس طرح کے فتوے یا اس طرح کی بحیث نہیں بحیث کرنا تھا فتوہ لگانا تھا تو پہلے لگاتے یعنی مسجد کے ٹرسٹیان کے پاس جا کے بولتے کہ جو تراویی کا پیسہ نہیں لینا چاہیے ایسے امام کو نہیں رکھنا چاہیے بحیث کر کے کسی کو نوٹ کلاتے لیکن یہ سب نہیں کیا بلکہ ایک حافظ کو ہائر کر لیا فیسے پہ باقعدہ بات چیز کر کے اتنا دیا جائے گا یا کچھ دیا جائے گا یعنی معاوضے پر کسی کو ہائر کر لیا تو اب اس کے بعد جس بنیاد پر کسی کو ہائر کیا ہے اس کے خلاف آپ نہیں جا سکتے اس کو آپ کو دینا ہوگا تو خلاصہ یہ کہ آج کل جو حفاظ تراویی پڑھاتے ہیں تو دراصل وہ وقت دے رہے ہوتے ہیں لوگ ان کو ہائر کر لیتے ہیں پورا ماہ اور وہ اپنے وال بچوں سے اور بہت ساری مصروفیات سے کڑ جاتا ہے تو اس کا وہ پیسہ لیتا ہے اور وہ جو ہے حق بجانب ہے وہ اس کا پیسہ لے سکتا ہے کیونکہ اسلام میں کسی بھی شخص کا آپ وقت لیں گے ہائر کریں گے اپنے ہاں رکھیں گے تو وہ قیمت لگا سکتا ہے اپنے وقت کی نماز کی کیمند نہیں لگا رہا وقت کی نماز کی کیمند آپ نے اسے اپنی مذہب میں لا کے رکھ لیا ہے اور وہ آپ کا مات ہے تو چکا ہے وہ کہیں جا نہیں سکتا ایک مہینہ ہوا رہے گا اس پہ نماز پڑھانا تو واجب نہیں تھا بلکہ ترابیت اس طریقے سے اس پہ واجب ہی نہیں ہے تو جو چیز اللہ نے اس پر واجب نہیں کی آپ نے اس کو ضروری قرار دے دیا کہ وہ آ کے پڑھائے آپ کو تو ظاہر ایک یہ چیز اس کے لئے ضروری نہیں تھی وہ آزا تھا آپ نے اسے اس کا مکلف کیا پابند کیا تو اگر اس پہ وہ پیسہ مانگ رہا ہے تو وہ حق بجانی ہوئے اس کو برا والا آپ نہیں کہہ سکتے تو خلاص ہے یہ کہ آج کل کے جو حفاظیں وہ آجیر ہوتے ہیں اور اسی بنیار پر ان کو ہائر کیا جاتا ہے اور چونکہ وہ وقت لگاتے ہیں اس لئے وہ پیسہ لے سکتے ہیں ان کو پیسہ دینے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے امیدی کی بات آپ کے لئے واضح ہوگی ہوگی ناظرین وقت ختم ہو رہا ہے اسی پر ہم یہ پروگرام ختم کرتے ہیں اور آخر میں پھر آپ کے سامنے ماضح کرتے ہیں کہ اگر آپ کے بھی سوالات ہوں تو اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا ہے اس پہ آپ اپنے سوالات بھیج دیں آپ چاہیں تو ویڈیو میں اپنا سوال بھیجیں یا آوڈیو میں یا تحریری شکل میں لکھ کر لیکن یاد رہے کہ جو سوالات ہم کو ویڈیو اور آوڈیو میں محصول ہوتے ہیں ہم جواب کے لئے انہیں پہلے چنتے ہیں اور جو تحریری سوالات ہوتے ہیں وہ کافی مؤخر کر دی جاتے ہیں جیسا کہ آج کافی دونوں کے بعد کچھ سوالات تحریری ہم نے لیے ہیں ایک ساتھ بہت زیادہ تو یہ سوالات مؤخر ہو جاتے ہیں اس لئے کوشش کریں کہ ویڈیو اور آوڈیو میں اپنے سوالات بھیجیں آج اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں کچھ اور سوالات ان کے جوابات کے ساتھ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں